موشی صاحب جب ایک فیصلہ کر لیا ہے آپ نے تو پھر ایکچلی اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو تم اتنی لمبی چوڑی پلاننگ کر رہے ہو یہ اُلٹ ہی نہ پڑ جائے گے دیکھو جو کام پھی کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کے کرنا ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائے بسے اکبر صاحب فکر تو مجھے بھی بہت ہے اگر یہ لڑکی اپنے گھر نہ پہنچی تو تبریز اور اس کے گھر والے کے انگامہ نہ کھڑا کر دے آپ دونوں کیا سوچنے لگ گئے ایک بار رانیا اور تبریز کا نکاح ہو جائے اور تبریز علی جے کو طلاق دیتے اس کے بعد میں خود اسے اس کے گھر چھوڑ کر آوں گا آپ لوگ فکر کیوں کرتے ہیں دیکھو اکبر بات تو تم ٹھیک کر رہا اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے تبریز اگر بان جاتا تو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن جس طرح سے وہ طلاق کے کاغذ پھاڑ کر گیا ہے اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا سو اب یہی کرنا پڑے گا کہاں ہے کہاں وہ لڑکی ارم کو سلا رہی ہوگی محسن صاحب کیوں فکر کر رہے ہیں میں نے پہلے کبھی آپ کو مایوس کیا مجھ پہ بھروسہ رکھیں چلو بھئی لڑکی اپنا سارا سامان اٹھاؤ سب پیک کرو اور نکلو اس گھر سے بہت ہو گیا اکبر تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دے گا ابھی فوراں اپنے کمرے میں جاؤ اور دس منٹ میں اپنا سامان پیک کر کے نیچے آ جاؤ کیونکہ میں تمہیں اب اس گھر میں اس سے زیادہ وقت نہیں دے سکتی اب کھڑی میرا مو کیا دیکھ رہی ہو جاؤ جا کے اپنا سامان لے کر آؤ اس گھر کی کسی بھی چیز پر میرا کوئی حق نہیں ہے یہاں کی ایک بھی چیز مجھ سے منصوب نہیں ہے ہاں یہاں خالی ہاتھ تو نہیں آئی تھی لیکن اب یہاں سے جاؤں گی خالی ہاتھ ہی شکر کرو کہ اس گھر کے بدلے ہم نے تمہارے بھائی کی زندگی بخش دی ہے پرنا جس طرح سے ہم اپنے بیٹے کی موت کے غم میں تڑپتے نا دن رات اسی طرح سے تمہیں اور تمہارے پورے خاندان کو ساری زندگی تڑپنا پڑتا اور کسی خوشفہمی میں مت رہنا کہ دوبارہ سے یہاں آ جاؤ گی یہ جو کاغلز کا رشتہ ہے نا رہا سہا یہ بھی بہت جلد ختم ہو جائے گا جاؤ یہاں سے موسیقی